بسم اللہ الرحمن الرحیم انڈکشن پروگرام کے دوران آئی ٹی فوکل پرسن یا آئی ٹی ریسورس پرسن کی ایک رسپونسیبیلیٹی یہ ہے کہ انہوں نے جو انڈکشن کا لیم ایس اپلیکیشن ہے یا جو انڈکشن پروگرام کا اپلیکیشن ہے وہ گوگل پلی سٹور سے ڈاؤنڈوڈ کرنا ہے اس کو ٹیچر کے ٹیبلٹ میں انسٹال کرنا ہے اور اس میں ریجسٹریشن کرنا ہے تو اس کا طریقہ کچھ یوں ہے سب سے پہلے جو پلی سٹور ہے گوگل پلی سٹور ہے اس میں کوئی بھی اپلیکیشن ڈاؤنڈوڈ کرنے سے پہلے آپ کو جی میل اکاؤنٹ کی ضرورت ہوتی ہے تو سب سے پہلے جو ہے آئی ٹی فوکل پرسن نے ٹیچرز کا جی میل اکاؤنٹ بنانا ہے جی میل اکاؤنٹ بنانے کے بعد جو ہے جو پلی سٹور ہے اس میں جانا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پلی سٹور کا بٹن ہے اس پلی سٹور پہ آپ نے کلک کرنا ہے جب پلی سٹور پہ آپ کلک کرنے پھر آپ نے جو ہے اوپر یہاں پہ سرچ بار ہے جو گوگل پلی لکھا ہوا ہے یہاں پہ کلک کرنا ہے اور یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے انڈکشن انڈکشن پروگرام فور فور پرائمری ٹیچر اور سیکنڈری ٹیچر یاد رکھیں اگر آپ کے پاس سسٹ یا سیٹی آتا ہے تو آپ نے سیکنڈری ٹیچر لکھ کے سرچ کرنا ہے انڈکشن پروگرام فور سیکنڈری ٹیچر اور اگر آپ کے پاس پی ایسٹ آتا ہے تو آپ نے انڈکشن پروگرام فور پرائمری ٹیچر سرچ کرنا ہے ابھی میں سیکنڈری ٹیچر کا انسٹال کر رہا ہوں تو میں سیکنڈری ٹیچر لکھ دیتا ہوں اس کے بعد یہاں پہ سرچ کے بٹن پہ کلک کر دی یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے پاس دو اپلیکیشن آ رہے ہیں ایک انڈکشن پروگرام کے پی ایس ای ڈی فور سیکنڈری ٹیچر انڈکشن پروگرام کے پی ایس ای ڈی فور پرائیمری ٹیچر ہے تو ابھی میں سیکنڈری ٹیچر کو انسٹال کر رہا ہوں سیکنڈری ٹیچر پہ میں کلک کر رہا ہوں اور یہاں پہ میں انسٹال کے بٹن پہ کلک کر دی آپ دیکھ رہے ہیں یہ انسٹال ہو رہا ہے یہاں پہ ایک دفعہ پھر میں بتاتا چلوں کہ secondary teachers جو ہیں وہ sst اور ct ہیں اور primary teachers جو ہیں وہ pst ہیں تو ان کے لیے ان کا relevant application آپ نے انسٹالل کرنا ہوں اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ انسٹالل ہو گیا ہے یہاں پہ آپ directly open کے button پہ بھی click کر سکتے ہیں open پہ اس وقت میں click کر رہا ہوں جیسے ہی میں open پہ click کرتا ہوں مجھے ایک permission جو ہے وہ لکھی ہوئی آ رہی ہے کہ allow induction program to access photos, medias and files on your device اس کو allow کرنا ہے پھر ایک اور permission آپ سے مانگی جائے گی کہ induction program کو allow کریں آپ phone کے لیے اس کو بھی آپ نے allow کرنا ہے اب یہ آپ ایک registration form دیکھ رہے ہیں اب IT focal person کی ایک responsibility یہ ہے کہ انہوں نے یہ registration form properly fill کرنا ہے جو بھی teacher آپ کے پاس آ رہا ہے اس کا complete information یاد رکھے گا یہ profile یا یہ form انتہائی اہم ہے اور اس میں تمام جو ہے جو خانے ہیں یا جو fields ہیں ان کو properly fill کرنا ہے تو ان کو fill کرنے کے بعد جو ہے آپ پھر save information کے button پہ click کریں گے تو یہ register ہو جائے گا ابھی میں ایک نام اس پہ enter کر رہا ہوں یہ عمران حضر نیم سلمان date of birth جو ہے میں ایک select کر دیتا ہوں اور پھر اس کو میں edit کر دیتا ہوں اس کے بعد cn.ic number یہ جو ہے designation sst cell number جو ہے 03148 481 email اس پہ میں لکھتے تھا ہوں آئی تی جو ہے level of education secondary ہے date of first appointment جو ہے میں لکھتے تھا ہوں ڈسٹک ڈسٹک جو ہے پشاور circle name جو ہے school camp emis code جو ہے یہ انتہائی اہم فیل ہے تو اس کو properly fill کرنا ہے یہاں پہ ابھی میں فلحال ایک جنرل emis code ڈال دیتا ہوں school کا name ہے ghs ڈسٹک بشاور تحسیل جو ہے اس کو بھی میں بشاور لکھتے تھا ہوں یہ آپ نے proper fill کرنا ہے اس وقت میں جنرل information dummy information ڈالا ہوں center emis code جو ہے جس center میں teacher نے آکے جو ہے training لینی ہے تو اس کا emis code ڈالا ہے ملتا ہے ملتا ہے آپ نے سارے fields فل کر دی ہیں تو اس طرح آپ لوگوں نے بھی فل کرنے اور سیو کے بٹن پر کلک کرنے جیسے ہی آپ سیو کے بٹن پر کلک کریں گے تو آپ کے پاس یہ پورا ایک ہوم پیج آجائے گا یا مین میریو آجائے گا یہاں پہ آپ ٹاپ کورنر میں دیکھ رہے ہیں سنگ کا بٹن ہے اس سنگ کے بٹن کو آپ نے پریس کرنا ہوگا تو یہاں پہ نیکس پیج آ جائے گا یہاں پہ سٹارٹ سنگ تو اس پہ کلک کریں گے تو جب جیسے اس پہ کلک کریں گے یہ دیٹا خود با خود سرور پہ چلا جائے گا اور ٹیچر کی ریجسٹریشن کمپلیٹ ہو جائے گا امید ہے یہ ویڈیو آپ کو ہلپ کرے گی ٹیچر کی ریجسٹریشن کے پروسس میں شکریہ